گھنی چھاؤں سے محرومی مولانا سید جلال الدین عمری کی وفات تحریر ڈاکٹر محمد رضی علیہ السلام ندوی آپ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بن جائیں گے خوب کمائیں گے لیکن ہزاروں ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ہوں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں لکھنے کی اچھی صلاحیت ہے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ زیادہ مالدار تو نہیں بن سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا اور امت بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی چار دہائیوں قبل کسی موقع پر مولانا سید جلال الدین عمری نے جو اس وقت ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علیگر کے سیکریٹری تھے مجھے مخاطب کر کے یہ جملے کہے تھے جنہوں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا میں علیگر طبع یونانی کی تعلیم حاصل کرنے گیا تھا پڑھنے میں ٹھیک تھاک تھا بہت سے خوف سجا رکھے تھے لیکن بہت جلد مولانا نے اپنا گرویدہ بنا لیا میری تعلیم تو جاری رہی لیکن زیادہ تر اوقات ادارہ تحقیق میں گزرنے لگے کالج میں جب بھی کوئی پیڈ خالی ہوتا میں سائیکل سے پانچ منٹ میں ادارہ پہنچ جاتا انیس سو چھاسی میں مولانا سید احمد اروج قادری کا انتقال ہوا اور مولانا سید جلال الدین عمری جماعت کے ترجمان ماہنامہ زندگی نو نئی دہلی کے مدیر بنائے گئے تو انہوں نے مجھے مولانا اروج قادری کی تحریریں جمع کرنے کا حکم دیا میں نے تقریباً ایک درجن مجموعے تیار کر دیے دوران طالب علمی ہی میرے مزامین ادارہ تحقیق کے ترجمان سہمائی تحقیقات اسلامی علیگر میں شائع ہونے لگے بیو ایم ایس کے بعد میرا ایم ڈی میں داخلہ ہو گیا مولانا سے میری قربت میں بھی اضافہ ہوتا گیا چنانچہ مولانا کی کہنے پر میں ایم ڈی کے امتحان سے فراغت کے اگلے دن ادارہ تحقیق سے وابستہ ہو گیا مولانا نے مجھے ادارہ تحقیق میں روکے رکھنے کے لیے کتنی تدبیر کی اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے ادارہ میں میرا ایک سال پورا ہوا تو مولانا نے مجھے بلا کر کہا ادارہ میں مستقل ہو جانے سے سہولیات میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ لکھ کر دے دیجئے کہ آپ ادارہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے اس کی بنیاد پر ادارہ کی مجلس منتظمہ آپ کو مستقل کر دے گی میں نے برجستہ جواب دیا مجھے یہ لکھ کر دے دیجئے کہ چاہے میں ٹھیک سے کام کروں یا نہ کروں مجھے کبھی ادارہ سے نہیں نکالا جائے گا مولانا کو میری جانب سے اس جواب کی امید نہیں تھی وہ قسمت آئے اسی بات کو انہوں نے دو تین بار دھورایا لیکن میرے جوابی الفاظ بھی نہیں بدلے تو مولانا نے آجز آ کر کہا اچھا جو کہہ رہے ہو وہی لکھ دو ظاہر ہے اس انداز تحریر کی وجہ سے میری مستقل تقرر پر غور ممکن تھا نہ مجھے اس کی توقع دی لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ادارہ کی مجلس منتظمہ کے اجلاس کے بعد مولانا نے میرے ہاتھ میں مستقل تقرر کا اطلاع نامات ہما دیا ادارہ تحقیق سے میری وابستگی مئی 1994 میں ہوئی تھی جو بحیثیت رکن اگست 2011 تک جاری رہی اس کے بعد مولانا نے مجھے مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی بلا لیا میں 1998 سے تحقیقات اسلامی کے ادارات میں تعاون کرنے لگا تھا البتہ بحیثیت مدیر معاون اس پر میرا نام 2003 سے تباہ ہونے لگا میری خوش خسمتی ہے کہ میری تقریباً تمام تحریریں مولانا کی نظر سے گزری ہیں اور انگی قلم سے نوک پلک کی درستگی کے بعد ہی تباہ ہوئی ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے مجھے قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا ہے میرے تمام موضوعات مولانا کے تجویز کرتا ہے اگرچہ مجھے قرآنیات پر لکھنے کا شوق تھا لیکن مولانا سے اثر پذیری کے نتیجے میں دھیرے دھیرے نسائیات میرا موضوع اختصاص ہوتا گیا تحقیقات اسلامی کی ادارات کے دوران مولانا سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا میں مضامین حاصل کرتا ان کی ایڈیٹنگ کرتا کمپیوزنگ کرواتا پروف ریڈنگ اور تصحیح کے بعد مولانا کی خدمت میں پیش کرتا تو وہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھتے تصحیح ہاتھ کرتے اور بعض مضامین پر ضروری نوٹ لگاتے جولائی ستمبر دو ہزار بائیس کے شمارے کو بھی جسے دس روز پہلے پریس کے حوالے کیا گیا تھا انہوں نے مکمل دیکھا تھا مولانا مجھے بہت قریب رکھتے تھے مجھے ان کے ساتھ متعدد اصفار کرنے کا موقع ملا ایک یادگر سفر وہ تھا جب مولانا پچاس برس کے بعد اپنے وطن پتگرام تامیل نادو تشریف لے گئے تھے انیس سو چون میں جب وہ جامعہ دار السلام عمر آباد سے فراغت کے بعد اس وقت کے مرکز جماعت اسلامی ہند رامپور تشریف لائے تھے اس کے بعد سے انہوں نے کبھی اپنے وطن کا رخ نہ کیا تھا اس موقع پر ان کے گاؤں والوں نے جن میں غیر مسلم بھی شامل تھے ان کا بڑا آوالہانہ استقبال کیا تھا میں نے اس سفر کی روداد لکھی جو پہلے سہروزہ دعوت میں پھر تحقیقات اسلامی میں شائع ہوئی تھی مورانا کے ساتھ مجھے دو مرتبہ پاکستان کا سفر کرنے کا موقع ملا پہلی مرتبہ دو ہزار بارہ میں ادارہ نور حق کراچی کی جانب سے مناقضہ قرآن نمائش میں شرکت کرنے کے لئے جب لاہور، حیدراباد اور اسلام آباد بھی جانے کا موقع ملا تھا اس سفر کی روداد میری مرتب کردہ خطبات پاکستان میں شامل ہے اور دوسری مرتبہ دو ہزار چودہ میں جماعت اسلامی پاکستان کے اجتماع عام میں شرکت کرنے کے لئے جو منارے پاکستان کے قریبی میدان میں منعقد ہوا تھا مولانا نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح سرپرستی عطا کی ان کے قریبی تعلقات میری چار نسلوں سے تھے میری علیگر قیام کے دوران والد محترم وہاں تشریف لاتے تو ادارہ تحقیق حاضر ہوتے اور مولانا ان سے بہت محبت سے ملتے میرے بیٹے پر شفقت فرماتے آخری دنوں میں جب وہ ہسپتال میں داخل ہوئے اس سے کہا تم تو اسی ہسپٹل میں کام کرتے ہو آج آیا کرو چنانچہ وہ صبح و شام ان کے پاس جاتا اور خیریت دریافت کرتا رہا میرا پوتا ابراہیم چار برس کا ہے رات اسے مولانا کا فوٹو دکھا کر پوچھا انہیں پہچانتے ہو کہنے لگا ہاں میں ان کے گھر گیا تھا تو انہوں نے مجھے جوس پلایا تھا میری اہلیہ سے بھی انسیت رکھتے تھے میری علیگر میں دوران قیام میری بچی کا پیدائش کے دو دن کے بعد انتقال ہو گیا مولانا ان دنوں دہلی میں تھے انہوں نے اطلاع ملتے ہی علیگر کا سفر کیا نماز جنازہ میں شرکت کی اور مجھ سے تعزیت کی مولانا سے انٹرویو لینے والے اور صحافی حضرات ان کی حالات زندگی دریافت کرتے تو وہ کہہ دیتے رضی الاسلام کو سب معلوم ہے ان سے رابطہ کر لیجی آخری دنوں میں مولانا کا معمول بن گیا تھا کہ روزانہ صبح دفتر آتے ہی فوراں مجھے طلب کرتے اور اپنی زیر تردیب کتابوں کے سلسلے میں گفتگو کرتے مولانا کو دس دن قبل اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اسی دوران میں مجھے جماعت کی طرف سے جھارکھنڈ کا دورہ کرنا پڑا چوبیس اگست کے شب میں میری واپسی ہوئی مولانا کی نقاحت بہت بڑھ گئی تھی میں فوراں اسپتال پہنچا مولانا آنکھ بند کیے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی مجھے دیکھتے ہی بولے کب آئے؟ میں نے جواب دیا بس چلا آ رہا ہوں پھر دریافت کیا کہاں گئے تھے؟ میں نے جواب دیا جھارکھنڈ یہ میری ان سے آخری گفتگوئی تھی لوگوں مولانا جماعت اسلامی ہند کے امیر تھے جماعت کو ان کا جانشین مل گیا مولانا مختلف ادھاروں کے ذمہ دارانہ مناسب پر فائز تھے ان میں بھی دوسرے لوگ ان کی جگہ سمحال لیں گے لیکن تازیت کا مستحق تو میں ہوں کہ میرے لئے مولانا کا کوئی بدل نہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب تک میں تھنڈی اور گھنی چھاؤں میں تھا اچانک یہ چھاؤں ہٹ گئی ہے اور میں چل چلاتی دھوپ میں کھڑا ہوں